السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنگلہ دیش کے علماء سڑک چھاپ کے ذریعے دعلم دیوبن اور وہاں کی قزم اداران کو بنگلہ دیشی سیاست میں بدنام کرنے کی ایک خطن ناک ساجش رچی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں دعلم دیوبن کے صدر مفتی مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی دامت برکاتہوں کے نام سے میسیج پورے ملک میں چلایا گیا ہے جس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت صدر مفتی صاحب بنگلہ دیش میں علماء سڑک چھاپ کے ذریعے منقرد کیے جانے والے اٹھائیس تاریخ کے اتجاز میں شریک ہوں گے اور مولانا سعید صاحب دامت برکاتہوں کے سلسلے میں یہ وضاعت کریں گے کہ دعلم دیوبن نے ان کو اہل سنت والجماع سے خارج قرار دیا ہے ظاہر ہے کہ دعلم دیوبن نے ایسا کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا ہے اور اگر یہ فیصلہ کوئی چلا بھی دے تو دعلم دیوبن کے نام پر ہونے والی علماء وہ عوام کشیدگی ملت سلامیہ کے لیے سخت نقصاندہ ثابت ہوگی اب اس نازوک موقع پر دعلم دیوبن کے ذمہ داران بنگلہ دیش کے علماء سے بہت محتاط نہیں گے اسی لئے دعلم دیوبن کے صدر مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی دامت برکاتہوں نے خود صاف انکار کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے میں بنگلہ دیش نہیں جاؤں گا نیز دعلم دیوبن کے نائب محتمی مولانا عبدالخالق مدرسی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے علماء کے اس اقدام سے دعلم دیوبن کا آدنہ بھی تعلق نہیں ہے آڈیو ملا خطہ فرمائے اللہ تعالی بنگلہ دیش کے مستقبل کو وہاں کے علماء کی نادانیوں سے اور اس کے شر سے بچائے آمین سبح آمین اللہ کا شکریہ جی آپ دعلم دیوبن کی طرف سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں کیا نہیں تو نہیں یہ خبر جو ہے گش کر رہی ہے کہ آپ دعلم دیوبن کی طرف سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں نہیں نہیں کون ساتھ بول لے آپ میں بمبئی سے علیاز بول رہا ہوں بمبئی سے علیاز بول رہا ہوں نہیں نہیں میں نہیں جا رہا ہوں کیا وہاں پہ جو ابھی اس وقت جو ہے دار علم دیوبن کے موقف کے ادبار سے بڑے حالات کشیدگی میں ہے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ علماء اکرام میں بات چل چکی ہے اور پوسٹر بھی بھائی قیدہ شائع ہو گئے ہیں کہ دار علم دیوبن سے حضرات مفتیان اکرام میں سے کوئی آ رہا ہے نہیں ہمارے ہاں سے کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے مقتی حبیبور احمان خیراتہ بھائی نہیں نہیں ہماری طرف میں کوئی آدمی ذاتی طور پر جاتا ہو تو ہلت بات ہے وہ تو ہر ملک میں کوئی نہ کوئی دعوت پیش کرتا رہتا ہے جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں ڈیارے کی طرف سے کوئی جاتا ہوا تھا نہیں لیکن وہاں مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بھی کوجشتہ کو مطلبی سے کہ وہ نہیں نہیں مجھے پتائی ہے اگر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کیا کر لیں نہیں تو دیوبن کا کوئی مفتی جا کر آ کر وہاں پہ کچھ بولتا ہے بینا سوچے سمجھے تو پھر وہاں سے جو انتشار کی نہیں نہیں وہ ایسا ہمارے ہاں سے کوئی آدمی اس طرح کی جگہ جائے گا یہی میں بھائی خلی امید کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کے ازالے پیج کو شبطرائف کریں اور پہلائے کرنا بائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں پہلیو دیکھیں کھلیو دیکھیں روزہ روزہ